پریبی دیارتیو اون لائن سکشن نوہ چار میں آپ سبی کا آج پونہ سواگت ہے میں ارجنلال جات سہیک آچاری سماس شاستر ایس بی پی راج کے محاوید دیالے ڈھونگرپور آج کی ہماری ککشہ ہے سناتک دوٹے ورش وشے شماس شاستر آج کا ہمارا سکشن مندو ہے پارشتیتکی کے تات پریبی دیارتیو ہم نے پچھلی ککشہ میں جانا تھا پارشتیتکی کی کیا ہے اس کا آردھ پریبھاشہ آدھی کے سندھرم میں جانا تھا آج کی ہماری ککشہ کا وشے پارشتیتکی کے تات اردھارت جو پارشتیتکی جو پریابرن ہم ہمارے چاروں اور دیکھ رہے ہیں اس کے کون کون سے کمپوننٹ ہیں کون کون سے تات تو پریبی دیارتیو پارشتیتکی کے تاتوں کو ہم دو بھاگوں میں بانتے ہیں پہلا ہے پراکرتک پارشتیتکی اور دوسرا ساماجک پارشتیتکی اب ہم پہلے پہ بات کریں پراکرتک پارشتیتکی پراکرتک پارشتیتکی کی کیا ہے یا اس کے کیا پرکار ہے تو پریبی دیارتیو پراکرتک پارشتیتکی کے انترگت یا بھوتک پریابرن کے انترگت ہم ان سب بھوتک اتھوا پراکرتک تاتوں کو لیا جا سکتا ہے جو ہمارے چاروں ہو رہے ہیں اور ہمارے جیون کو پرباوت کرتے ہیں اردھار ہماری جو پرکرتی ہمارے جو پرکرتی کے بھوتک تاتویں جو ہمارے چاروں ہو رہے ہیں اور دن پرتی دن کے ہمارے جیون کو پرباوت کرتے ہیں اس پراکرتک پارشتیتی کے جو تاتو ہیں ان کو ہم دو بھاگوں میں بھانتے ہیں ایک نوینی کرن کے یوگے ارثات ایسے بھوٹک تاتو ایسے پراکرتک تاتو جن کا ایک بار ہم نے پریوک کر لیا اس پریوک کرنے کے پششات انہیں پنے پرابت کیا جا سکتا ہے نوینی کرن یوگے ارثات جن کا نوینی کرن ہو سکتا ہے ایسے بھوٹک تاتو ہم نوینی کرن کے یوگے کہتے ہیں جیسے جل وائیو بھومی ون یہ سب پونہ نوینی کرن یوگے سنشادن ہیں دوسرا نوینی کرن کے ایوگے ارثار پراکرتک کے ایسے گھٹک جن کے بننے میں بہت سارا سمیں لگتا ہے اور انہیں آسانشے ہم پونہ پرابت نہیں کر سکتے یہ سب نوینی کرن کے ایوگے تاتو میں سامل ہوتے ہیں جیسے خنیج پدارت پروت پیٹرول آدھی یہ ایسے سنشادن ہیں پراکرتک کے ایشک تاتو ہیں جن کا ہم آسانی سے نوینی کرن نہیں کر پاتے ہیں پھر یہ بھی دیارتیو پراکرتک جو پارشتتکی ہے اس کے دو تاتو ہیں نوینی کرن کے یوگے اور نوینی کرن کے ایوگے اب ہم بات کر رہے تھے کہ پارشتتکی کے دو تاتو ہیں ایک پراکرتک اور دوسرا ساماجک تو ہم بات کریں ساماجک پارشتتکی پھر یہ بھی دیارتیو ساماجک پارشتتکی کی کیا ہوتی ہے منوسیے ایک ساماجک پرانی ہے ارستو نے کہا تھا کہ جو منوسیے ساماج میں نہیں رہتا ہے وہ دیوتا ہے یا پشو ہے کیونکہ منوسیے کو سنگلتی کے آوشکتہ ہوتی ہے ساتھ کے آوشکتہ ہوتی ہے تو اسی روپ میں ہم یہاں بھی جانیں گے منوسیے ایک ساماجک پرانی ہے اور ساماج میں انیک چھوٹی اور بڑی اکائیاں ہوتی ہیں اور یہ سب اکائیاں ہیں وہ پرسپر نیربر ہوتی ہیں سہ سمبندیت ہوتی ہیں ویقتی اور ان اکائیوں میں پرسپر کسی نے کسی پرکار کے سمبند عوصے ہوتے ہیں ان میں پرسپر نیربر تھا سہ سمبند یہ سب پریعورن کو سنتولیت کرتے ہیں جیسے ویبین اکائیاں ویدیالے پریوار رج یہ سب ساماجک اکائیاں ہیں جو کسی نے کسی روپ سے ویقتی کے لئے اپیوگی ہیں اور ایک دوسرے پر نیربر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سہ سمبند جھوڑے ہوئے ہیں جب ہم ساماجک پرستیتی کے ورگی کرن کی بات کرتے ہیں تو ساماجک پرستیتی کا پہلا جو ورگی کرن ہے پہلا جو پرکار ہے وہ ہے جیوی کی یہ پریعورن کی سجیو تطو ہیں یعنی وہ سب تطو جن میں جیو کا انس ہے سجیو ہیں اور ان سجیو انشوں کو یعنی جیوی کی دھتنوں کو ہم تین بھاگوں کے اندر بارتے ہیں پہلا اوبھوکتہ کنجو مر جو کسی بھی بھوٹک وستو کو گرہن کرتا ہے پریوکت کرتا ہے اسے ہم اوبھوکتہ کہتے ہیں وہ اپنے بھوچن کے لئے دوسروں پر نیربر رہتا ہے جیسے منوسی پشو مچلی پراتمک جو بھوکتہ ہے وہ اپنا جو بھوچن پرابت کرنا اسے وہ کسی نہ کسی دوسرے کے اوپر نیربر رہتا ہے اسی جیوی کی یہ دوسرا تطو ہے اتپادک کریٹر ارثہ جو کچھ اتپن کرتے ہیں جو کچھ کریٹ کرتے ہیں جو اپنا بھوچن سویم اتپن کر کے اپنا پوشن کر لیتے ہیں ارثہ جو دوسروں پر نیربر نہیں رہتے ہیں اپنا بھوچن سویم تیار کرتے ہیں اور اپنا جیوان سویم چلاتے ہیں جیسے ون پیڑ پودھے یہ سب اپنا بھوچن سویم بناتے ہیں دوسروں پر آسلت نہیں ہے اور اسی کا تیسرا بھاگ ہے ویناسک ریسٹرویر جو ون ایوم انے پیڑ پودھوں منوشیوں اور ملت سریر سڑے گلے پدارتوں کا اپیوک کرتے ہیں ان کا ویناس کر کے انہیں کاربنک اور اکاربنک روم میں پریانوں میں واپس کر دیتے ہیں ویناسک کی سرنے میں آتے ہیں اس پرکار سے جیوی کی جو تطو ہیں ان کے ہم نے تین بھاگ جانے اپھوکتا اتپادک اور ویناسک اب ساماجک پرستطی کا دوسرا جو تطو ہے وہ ہے اے جیوی کی تطو اس کے انترگت پریانوں کے کاربنک اور اکاربنک پدارت سامل کیے جاتے ہیں جیسے کاربنڈائی اکشائیڈ اکسیجن نائٹروجن کیلسیم سلفر فاسپورس یہ سب جو تطو ہیں وہ ہمیں وائیو جل یا بھومی آدھی سے پرابت ہوتے ہیں اس پرکار سے اجیوی کیے جو ہیں ان کو بھی ہم نے دو بھاگوںیں بانڈ دیا ایک کاربنک اور دوسرا اکاربنک اس پرکار سے جو ساماجک پرستطی ہے اس کے یہ بھاگ پھرے بھی دیارتیو جب ہم پارستطی کی کا اس پرکار سے ورگے کرن کر دیتے ہیں اس کے تطو کو بانڈ دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں ان چیجوں کا پتا چلتا ہے کہ یہ کیسے پرست پر نیر بھر ہیں پارستطی کی سنتولن ان سبی گھٹکوں کے پرست پر سہہ استطیتو پر نیر بھر کرتا ہے ہماری پرکرتی کا ہماری پارستطی جو سنتولن ہے جو بیلین سے وہ تب ہی بنا رہ سکتا ہے جو ان ویبھین جو تطو ہیں ان سب میں پرستور سہہ استطیت وہ ارثہ کہ سب تطو بنے رہیں گے تب ہی ہماری پرکرتی کا سنتولن بنا رہ پائے گا یدی ان گھٹکوں میں کسی بھی پرکار کا بیعودہان آتا ہے یعنی پرکرتی پردج جو یہ پریعورن ہے اس پریعورن میں یدی کوئی بادہ اتپن ہوتی ہے کوئی کیونکہ پرکرتی کا جو انوپات ہے وہ انوپات بگڑنے لگتا ہے اور اسی کو ہم پارستورتی کی اے سنتولن کے نام سے جانتے آئیں یہ آگے کے جو ہمارا سکشن مشہ ہوگا اس میں ہم یہ جانیں گے کہ پارستورتی کی اے سنتولن کیا ہے کون کون سے تطو اس کے لئے اتردائی ہیں اور کیوں ہوتا ہے اور ہمیں اس ہونے پر کیا کیا سمجھ سے آتی ہیں پریبیدیارتیو آج ہم نے جانا پارستورتی کی کیا اور اس کے جو تطو ہیں ان سب کے سندھر میں پڑا نشت روپ سے آپ کو اس کا لاب ہوا ہوگا اور آپ کا جو شکشن ہے وہ نیرانتر اسی روپ میں آگے بڑھتا رہے گا پریبیدیارتیو بہت بہت دھنیواد